آج اسلامی تحریک کے سربراہ شیخ مرزالی صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے دینی جماعتوں سے گلگت بلدستان کے موجودہ سٹیٹس کے حوالے سے مشاورت کا اسی حوالے سے ان کی دعوت پر ہم یہاں بیٹھے اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ یہ ایک اچھی کوشش ہے اس طرح کی کوششیں ہوتی رہنی چاہیے گلگت بلدستان کے عمل کے لیے گلگت بلدستان کی ترقی کے لیے اور گلگت بلدستان کے بنیادی سیاسی حقوق کے لیے سیاسی جماعتوں کا آپس میں بیٹھنا گفت و شنید کرنا ایک دوسروں کے موقف کو سمجھنا اور اعتماد کی فضاء کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا اس کو نیک شغون کرا دیا گیا ہے لیکن کن چیزوں کو مشترکات کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے اس پہ ابھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے بلکہ ملاقاتیں اور اجلاس اور سمینارز اور اس طرقے پروگرامات کے ذریعے سے باہمی اعتماد کے فضاء کو قائم کرنے کے لیے مل بیٹھنے پر اتفاق ہوا ہے اس حوالے سے گلگت بلدستان کے سیاسی جو پس منظر ہے تاریخی اور جیوگرافیائی اعتبار سے جماعت اسلامی کا اپنا ایک موقف ہے ہم گلگت بلدستان کو ریاست جمہو کشمیر کا حصہ سمجھتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی یہ جو تحریک آزادی کی جد جہد وہاں پر چل رہی ہے اور مقبوضہ کشمیر بھی ریاست جمہو کشمیر کا ایک حصہ ہے ایک اکائی ہے آزاد کشمیر بھی ایک اکائی ہے گلگت بلدستان بھی ایک اکائی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلدستان کے لوگوں کو حق حکمرانی ملنی چاہیے لیکن مسئلہ کشمیر کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور آج اتنے عرصے سے ہمارا یہ خطہ متنازعہ ہے تو اسی وجہ سے متنازعہ ہے یہ ماضی میں ریاست جمہو کشمیر کا حصہ رہا ہے اسی اعتبار سے آئین پاکستان میں اس خطے کو شامل نہیں کیا گیا نہیں کیا جا سکا ہے تو اس کے تاریخی جغرافیائی محرکات ہیں ان محرکات کو متنظر رکھتے ہوئے اس خطے کو یہاں ہمارا موقف ہے کہ یہاں کے لوگوں کو حق حکمرانی ملنی چاہیے ہیں چونکہ ظاہرہ کے گلگت بلدستان کی آئینی حیثیت ایک اہم ایشو ہے اور پاکستان کے لیے پاکستان کے استرکان کی زمانت ہے اس میں وقتاً فوقتاً ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایک آواز اٹھائی گئی لیکن اس کو کسی لتیجے پر پہنچائے بغیر اس کی بسابت لپیٹی گئی اور جیسا کہ اس وقت موجودہ حکومت نے اپنے انتخابی کمپینڈ کے اندر اس کو بہت زور سے اٹھایا بہت بلند و بانگ دعوے کیے اور یہاں تک کہا کہ عبوری آئینی صبح بن نہیں رہا بلکہ بن چکا ہے لیکن ایک عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ہمیں کسی قسم کی کوئی سرگرمی نظر نہیں آئی بلکہ مختلف اور متضاد خبریں بھی ہمیں ملنا شروع ہوئی اس لئے کہ اسلامی تحریک پاکستان نے شروع دن سے گلیر پاکستان کی آئینی حصد کیلئے آواز اٹھائی ایک اصولی موقع پیش کیا اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے کل ہم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ایک نشست رکھی مشاورت نشست اور آج جماعت اسلامی کے ساتھ ہم نے مشاورت نشست رکھی ہے اور جس میں جماعت اسلامی نے ایک اچھے الفاظ سے اسے خراج تحسین بھی پیش کیا اور ان کا موقع یہ ہے کہ اگر تمام جماعتیں ایک دو سر پر اعتماد کریں اور گلیر پاکستان کے لئے اکھٹی ہو جائیں گلیر پاکستان کے تحفظ کے لئے گلیر پاکستان کے حقوق کے تحفظ کے لئے تو اس میں ایک اسے خوش آئے انقرار دیا اور ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہمیں ایک مشاورتی نشست رکھیں پاکستان پیپل پاڈی کے ساتھ بھی ایک نشست رکھی ہے کہ بے شک عربوں روپے کے مالیاتی پیکیج یقیناً علاقے کے لئے ایک نیک شگون ہیں لیکن اس سے قومیں ترقی نہیں کرتی ہیں قوموں کی ترقی کا میعار ان کی قومی شناکت ہے ان کی قومی حیثیت ہے جس طریقے ساتھ سے چوہتر سال پہلے ہم نے پاکستان کے ساتھ الہاق کا اعلان کیا اور اس الہاق پاکستان کو اب تک منزل نہیں دی گئی اب تک شناکت نہیں دی گئی اب تک قومی دارے میں شامل نہیں کیا گیا اور اب تک جو ہے وہ آئین کا حصہ نہیں بنایا گیا لہٰذا ہم ان جلاسوں کے ذریعے سے حکام بالا کو وفاق کو ہم یہ متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ گلیت بلدستان اب وہ گلیت بلدستان نہیں رہا کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ پیدل سفر کرتے تھے آج سیپیک اس سے گلیت بلدستان سے گزر رہا ہے اور گلیت بلدستان پاکستان کی معیشت کے لیے ریڈ کی ہٹی کی حیثت رکھتا ہے لہذا گلیت بلدستان کو اس کی شناخ دی جائے گلیت بلدستان کو قومی دارے میں شامل کیا جائے اور اسے آئینی تحفظ فرام کیا جائے اگر آئینی تحفظ فرام نہیں کیا گیا تو چھوڑ بٹ کے علاقہ 71 میں چلا گیا آج تک ہم اس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت کے عزائم بہت خطرناک ہیں اگرچہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا ہمیں امید ہے ہمیں یقین ہیں لیکن اس وقت جہاں گلیت بلدستان کو آئینی طور پر تحفظ دینے کی ضرورت ہے اسی یعنی مدعا کو لے کر ہم جہاں وہ آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ قومی بیانے کی تشکیل میں یہ اجلاس معاوین صاحبی کیا